اسسسٹنٹ کمیشنر بھکر انور علی کانجو کے زیرے صدارات ممبران امن کمیٹی کا اجلاس جس میں کنوینئر کور امن کمیٹی رانہ افتاب احمد خان صدر علمان تاجران رانہ محمد اشرف تحصیل دار چودری طیر محمود ممبر امن کمیٹی سید سکندر ازا نکوی سید ممتاز حسین شاہ سید کلہ باباس نکوی اقبال جوڑا ایڈوکیٹ ملک عاشق حسین کھوکر ایس ڈیو واپڈا کفیت اللہ خان ڈپٹی ڈی ایچو ڈاکٹر زیہ عظیم آفیسر سیول ڈیفنس رانہ اامر افتاب سید فساد مہدی نکوی رانہ صغیر صوبی ملک افتخار اولک سمیت دیگر نے شرکت کی اس موقع پر ممبران امن کمیٹی کے جانب سے مہرم روٹس پر صفائیس اتھرائی سیوری سسٹم کی بہتری سڑکوں کے مرمت سٹریٹ لائٹس کے تنصیب کے حوالے سے نشاندہ کی گئی اور مطاربہ کیا گیا کہ یہ تمام کام مہرم شروع ہونے سے قبل مکمل کیے جائیں تاکہ جلوس و مجالس کے موقع پر عوام ناس و مومنین کرام ہر قسم کے دشوارے سے بچ سکیں اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر بکر انور علی کانجو نے ممبران امن کمیٹی کی تجاویز کو ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ انتظامیاں پوری طرح متارک ہیں اور مہرم الحرام میں جلوس و مجالس کے موقع پر امن و امان برقرار رکھنے اور مومنین کرام کو ہر قسمی سہولت فرام کرنے کے لئے ڈپٹی کمیشنر بکر سید موسیٰ رضا کی ہدایت پر بھرپور کوشہ ہے جبکہ جلوس کے دوران کرونا وائرس کے خاتمے کے لئے جلوس روٹس پر پانچ ویکسینیشن کیم بھی قائم کیے جائیں گے اور ماسک اور سماجی فاصلوں کو بھی یقینی بنانے میں مومنین کے خدمات حاصل کی جائیں گی جبکہ جلوس روٹس کو فول پروف بنانے کے لئے سی سی ٹی وی کیمروں کناتوں خاردہ اطاروں کا استعمال بھی کیا جائے گا اس موقع پر ممبران امن کمیٹی و شہری حلقوں کو پیغام دیتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ شرپسند ناصر کے حسن و شکنی کے لئے ممبران امن کمیٹی و شہری حلقے انتظامیاں کا ساتھ دیں تاکہ زیلہ کی پورا امن فضاء کو برقرار رکھا جا سکے کیمرمن وسیع مشرف کیمرات تنویر کا مرگادی سوال نامہ نیٹورک بکر سوال نامہ نیٹورک سوال سے جواب تک